ناظرین نیچ ون نیوز سپورٹس ایونٹس میں آج کل سے یہاں پہ ایکٹوٹیز شروع ہوئی جیسے کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کالکوپارہ میں یوٹھ سوریز سپورٹس کی طرف سے والی بال اور کبڑی کا ملکہ سکے اندکاد ہوا ہے اسی طرح سے آج سوگاں لولاب جو کہ خوبصورت اللہ کا مانا جاتا ہے وادی لولاب کا اور وہاں پر کہ ہمارے جو یوٹھ ہیں جو ہماری نوزوان ہے تو اس طرح کے آج ایکٹوٹیز میں پھر سے شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں کا جو نوز وہ دپریسن کا شکار ہوا ہے کہ کیونکہ جو کووڈ کی وجہ سے اور یہاں پر جس طرح سے آرٹیکل 370 اور اس کے بعد 35 کے جو حالات یہاں پر ہوئے ہیں اس طرح سے یہاں پر بہت ساری حالات اور بہت ساری اعلی منزلیں بھی پیدا ہوئی وہیں آج سپورٹس کی اے کنیٹی بھی آج شروع ہیا ہے اور یہاں کے جو یوٹھ ہے وہ بالکل اچھا محسوس کر رہا ہے اور سپورٹس یہاں پہلی میں ان کا جو دپریسن اور یہاں کا جو ذہنی دبا ہوا یہاں کا جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کے تمام لوگوں نے جاہاں کے سیاسی پارٹی ہو یا عام لوگ انہیں نے اکثر بستر گورنمنٹ سے بھی گوہر لگائی کہ یہاں کے بے روزگار نوجانوں کے لئے روزگار کی بات ہو یا کچھ اور لیکن اس میں بھی یہاں پر بہت کچھ ریسٹرکشنس ہیں حالانکہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی سپورٹس ایکٹریٹی میں بھی ریسٹرکشنس ہوئی ہیں آپ کی بار کیا ہے کہ ابھی تک آج جو سپورٹس ایونٹ چل رہا ہے یہ ایوننگ کا میچ چل رہا ہے یہاں پر سوگام لولاب میں اس وقت ہم موجود ہیں تو آج یہاں پر ایک بہتی خوش محول میں اور اچھے محول میں آج یہ میچ ایوننگ میچ کھیلا جا رہا ہے آپ کو میں لائی ہو آپ یہاں سے آپ کو براہی راست آپ کو یہاں سوگام کے اس گراؤنڈ سے میں جو ایک مانا جانا جانا جاتا ہے یہ گراؤنڈ اور یہاں پر میں آپ سے بلکل روبرو ہوں اور آج ہم اسی پلیئروں سے بات کریں کیا کچھ ان کی خوشی ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آگے آپ کے ساری ڈیٹیلز اور باقی چیزیں جو وہ آپ تک پہنچائیں گے فیلال کے لیے دیجئے اجازت باقی آپ سے بات فیل ہوگی شکریہ آج سوگام لولاب کے اسکرپ شروط باہوں میں اس وقت جمعہ چلتا ہے یہ نائٹ میج کا ہی ملٹے چل رہا ہے یہاں پر اور اس وقت گھنمہچر گھنمہچر اور لاسیپورا کے درمیان میج کھیلا جا رہا ہے وہ یہاں پر بات کریں گے یونائیڈ گھنمہچر اور لاسیپورا کے درمیان یہ میج آج سوگام کے اس خوبصورت علاقے میں کھیلا جا رہا ہے اور یہ نائٹ میج ہے اور اس وقت میں آپ کو لائیو بیجولز آپ کو یہاں سے برائے راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور کس طرح سے خوبصورت نظارہ جو اس وقت آپ کو میں پیش کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں یہ خدا کا قدرت اور یہاں پر جو نوجوان جو کہ دپریشن کے شکار تھے اور اس وقت بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو میں لائیو بیجولز یہاں سے آپ کو بتائے راست سوگام لولاب سے دے رہا ہوں جو کہ لولاب لینڈ آب لاؤ اڈ بیوٹی کہا جاتا ہے اس کی خوبصورت علاقے میں آج یہ خوبصورت سا میج آپ کی نظر کر رہا ہوں جی ناظرین آپ کو میں بتنا چاہوں گا کہ کوٹ کی وجہ سے ہی یہاں پر جو نوجوانوں کو دپریشن آیا ہے اور آج دیکھو کہ یہ کس طرح سے اور تندرستی اور اس طرح سے یہ جو میچ کا ایونٹ چل رہا ہے بہت ہی خوبصورت میچ اور بہت ہی اچھا اور تندرست میچ یہاں پر کھیلا جا رہا ہے یہ نائٹ ایلیون جو یہ میچ ہے اس وقت یہ یہاں کے لوکل یوٹ نے اس کو ارگنائز کیا تھا اور بہت ہی اچھا اور یہاں کے لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اسی ریپورٹ کے ساتھ دیجے ارشاز مانی کو اجازت کل آپ سے پھر ایسی ٹولیمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجے اجازت شکریہ و السلام تو یہاں پہ جو ابھی اس وقت ٹولیمنٹ باری جنہوں نے یہ ٹولیمنٹ آرگنائز کیا کیا کچھ ان کے اندر خوشیاں ہیں وہ آپ تک ہم پوچھیں گے جی سلام علیکم اسلام علیکم تو کیا آپ کس طرح جو ٹولیمنٹ آرگنائز کیا ہیں تو اس نائٹ یہ چل رہا ہے میچ تو کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے سب بہت خوش ہو رہی ہے اس ٹائم مطلب ہمارا جو ٹورنمنٹ ہے نا پہلے اس میں تھوڑی دکت آگئی تھی یہ ایک کوڑوڑ کا مسئلہ تھا اس کے بعد ہم مطلب شکر گزار رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن کا بھی اور یہ ایس اچو صاحب کا بھی ہمارا یہ ایش ڈی ایم صاحب ہے اس کا بھی شکر گزار کرتے ہیں سب کا شکر گزار ہے ساری ایڈمنیسٹریشن کا شکر گزار ہمیں یہاں پہ پرمیشن دی کھیلنے کے لیے اور بس یہ کیا ناچھا تھا ہم بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں ہم سے کیسے کیا کچھ لگ رہا ہے آپ کو کس طرح کی خوشی آپ کو اس وقت فیل ہو جی بہت اچھا ہاں سر ہم نے سوچا کہ ہم ٹولیمنٹ نہیں ٹولیمنٹ کریں گے بٹ یہ جو لڑکے وڑکے ہیں سب ان کو مائنڈ ڈائیورٹ فوٹبال کی طرف ہوگا نہ ڈرگ نہ کچھ ہاں جی سر جی سر آپ ایک کھلاڑی ہونے کے باوجود جس طرح سے آپ یہ اس وقت نائٹ ایمنٹ جب نائٹ ٹولیمنٹ چل رہا ہے تو کیا فیل ہو رہا ہے آپ پہلے میں آپ کو شکریہ کا ادا کرنا ہوں کہ آپ کو ویلکم کرنا آپ یہاں آئے یہاں کی آپ میں میڈیا پھشٹ میڈا ہے جو یہاں پر کورنگ کرنے کے لیے آیا تو اس کے لیے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے مجھے لگتا ہے جو یہ ٹولیمنٹ اس وقت ہو رہا ہے کہ مجھے پہلی بار پہلی بار ایسا ٹولیمنٹ جو یوت نے کھولا یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے مگر گورنمنٹ اس میں توجہ نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا یوت ہے وہ ہماری فیوچر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو میں ان کا بہت شکریہ دے کر رہا ہوں جس طرح سے یہ کوڈ آیا اور بوستر ہی ہم پہ ہرتہ لے رہی اور آپ جس طرح سے گھروں میں رہی کیا آپ ڈیپریشن کے شکار ہوئی ہیں اور آپ کو بہت اس طرح کا محبت جس طرح سے مجھے لگتا ہے آپ کی خوشیاں ایجوکیشن پہ ایجوکیشن پہ تھوڑا ایجوکیشن سکونز بند رہے کوڈ کے وجہ سے رسٹرکشنز رہے اس کی باوجود بھی ہمارے یوت نے ایسا کیا کی دیکھو آپ تو اس لکھت گرونڈ میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوشیاں تو بہت خوشیاں ہو رہی ہیں آپ کو پھر سے ایلو کیا ڈی سی صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ویلکم میں ڈی سی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیم ایسا سٹیپ اس نے ایسا اٹھا ہے ڈیسی صاحب سانکھوں جیسے کہ آپ آپ کا میں پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں سر کہ آپ استاد بھی رہی ہیں اور سپورٹس ایکٹریٹیز میں آپ کا کہیں اہم رول ہے تو آپ بخوری جانتے ہیں کہ جو سے کی کوڈ کی وجہ سے یہاں پر جو سپورٹس ایکٹریٹیز جو بند پڑی تھی تو کافی سارے لوگ جو ہمارے جو یوث ہے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس وقت جو ڈپریشن کی شکار ہوئے ہیں اور اب پھر سے یہ ایکٹریٹیز شروع ہو رہے ہیں تو کس طرح سے آپ محسوس کریں اور کیا میسیج دینا چاہوگے اپنے اینڈ سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا ہے بات کرنے کا تو اس میں شک نہیں ہے کہ میں سپورٹس میں ہوں اور آج بھی میں کھیل رہا ہوں تو جہاں تک میرا خیال ہے جو یہ کوڈ کی وجہ سے یہاں پہ دوسری وجہ یہاں پہ اور بھی دوسرمز تھی یہاں خاص کر کشمیر میں لیکن جہاں تک اس فٹوال کا یہاں پہ آج چل رہا ہے تو بہت ساری برائیوں سے یہ لوگ یہ نوجوان ہمارے پیچھے اس سے رہ جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ان کا یہ بن جاتا ہے یہ ان کی فیزیکل یہ جو فٹنس ہے یہ ان کی بن جاتا ہے دوسری چیز یہ ان برائیوں سے دور رہتا ہے جو برائیوں ان نوجوان سے ہو رہے ہیں جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈپریشن سب سے زیادہ اس کشمیر میں آج دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ ڈپریشن دور ہونے کا تو یہ سب سے بڑا اہم رول آدھا کرتا ہے جو اس سپورٹس میں سپورٹس میں پارٹسپیشن کرتے ہیں دوسری بات کہ ڈپریشن چھوڑ کے آپ ہم جب دیکھیں گے کہ جو یہ نوجوان یہاں پہ ہے جب یہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو کسی نے کسی برائی میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگس آج کل تو اس کی زیادہ لگ لگی ہے زیادہ یہ عام ہو گیا ہے اور روز بروز آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائیڈ ہو جاتے ہیں اور ڈرگس کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں بہت ساری ایسی بھی شاتے آئے ہیں کہ اس سے بھی مر جاتے ہیں اور پینسے بھی ان کی برباد ہو جاتے ہیں اور پڑائی بھی ان کی برباد ہو جاتے ہیں اے نہیں جہاں تک اس کھیل کا تعلق ہے اور جس نے یہاں پہ یہ کھیل کا یہ یہاں پہ آز یہ ٹورنمنٹ کھول دیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ کا بھی شکر کہ آپ نے یہاں پہ آ گیا اور آپ کی وساست سے یہاں یہ انفارمیشن دور دور ترخ ہو جائے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ان نوجوان ان کو اس میں پارٹسپیٹن تو مجھے بتائیے سر جیسے گی گورنمنٹ کو کیا اس میں انسٹیٹوز لینے ہیں جس طرح کی سپورٹس ایڈیوڈیز میں یہاں کے جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہیں ان کے تک کیا آپ کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان تک کہ ان کو اس سپورٹس کی طرف دھیان دینا ہے ان کی مدد کرنا ہے دیکھو یہاں پہ جو ہماری ایڈمیسٹریشن ہے ہمارے ایس ڈی ایم ہے باقی ہے ہمارے ڈی ڈی سی کنڈیٹس ہے اور کوئی ہے ان کو چاہے کہ ان نوجوان ان کو بردیاں دے دیں کیونکہ یہ گریب ہے ان کے پاس پینسہ نہیں ہوتا ہے گریب بچے ہوتا ہے اور ان کو آگے جانے کے لئے آگے جانے کے لئے ان کو چانس دے دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیلن اگر آپ دیکھنے کے یہاں خاص کر اس ہماری وادی لولاب میں خاص کر سوگام گنڈی ماشر ٹکی پورا یہاں پہ بچوں میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن بدقسمت ہے کہ ان کے پاس بردیاں نہیں ہوتی ہے ان کے پاس شوز نہیں ہوتی ہے ان کے پاس یہ ایکیوپنٹز نہیں ہوتی ہے جن سے یہ کھیلتے ہیں لیکن اب پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں لاتے ہیں گر والے ان کو یہ دیتے ہیں یہ پیسے دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ شکریہ کرتے ہیں شکریہ جنہوں مبارک بات دیتا ہوں گی جس طرح سے آپ نے یہ گیم کھیلیا اور آپ نے تقریبا چھ سات گول کیے ہیں اگر نسٹ جو ٹیم آپ کی تھی گنڈمانشن یونیٹڈ سے آم خور اس وقت آپ آل رانڈر ہو آپ کے یوٹسور سپورٹز میں آکثر بیشتر کھیلا کرتے ہیں تو اس وقت جو یہ نائٹ میچ ہے تو آپ کو کوڑ کی وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوئی کیس کر آپ کو میں زیادہ اس میں انوالو کروں گا کیونکہ آپ یوٹسور سپورٹز میں چاہیتے وہ ستارے ہو جو ہر وقت آگے رہتے ہو چاہیے فٹوال ہو یا کرکڑ ہو یا کبرڈی ہو لیکن اس وقت جو اس وقت یہ میں چلا ہے نائٹ میں چلا ہے کیا فیل کر رہے ہو کیا کچھ کہنا چاہو پہلے تو شکریہ اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں یہاں پہ کھیلنے کا موقع دیا اور اس لائق بنایا کہ ہم یہاں پہ کھیل سکے دوسری یہ بات جو جنہوں نے ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کیونکہ دیو ٹو کوویڈ بہت ساری پریشانیاں ہوئی تھی ڈپریشن میں لوگ چلے گئے تھے تو جب سے یہ ہوا ہے تب سے لوگ انجوئی بھی کر رہے ہیں اور رئی پرفارمنس کی پرفارمنس کی بات تو ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے آج گیرہ گولد آگے تو اس سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں تو آپ مجھے بتائیے جو فیزیکل فیڈنس کیا آپ کی متاثر رہی ہیں اور اس وقت کیا فیل کر رہے ہو اس وقت آپ فیزیکل فیڈنس کو لے کر زیادہ تو نہیں خاص کر میں اپنی بات کہوں گا کیونکہ میں روز جاتا ہوں گراؤنڈ میں صبح اور میں سب جو یوت ہیں ان سے روکیسٹ کرتا ہوں کیونکہ سگریٹ اور کمباکو ومباکو میں کچھ نہیں رکھا ہے گیم کے ساتھ لاؤ کر کے دیکھو پھر بہت ہی مزہ آئے گا جینے میں بھی اور دوسروں کو سکھانے میں بھی باقی فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جس طرح سے آپ سٹرکل کر رہے ہو ہمیشہ سے آپ سٹرکل کرتے آئے ہو اور آپ کو وہ پلیٹ فارم کیا کچھ پلیٹ فارم چاہیے آپ کو وہ بتائیے ذرا ہاں جو کہ یہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ایویلیبل نہیں ہیں میں جو کہ ہماری جو یہ گورمنٹ ہے ان سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو یہاں کی یوت ہیں ان کو پروائیڈ کریں تاکہ وہ باقی چیزوں سے دور ہی رہیں اور کیا کہوں شکریہ تو آپ خان سام آپ مجھے بتائیں آپ بھی آل راؤنڈل ہے کرکڑ کھیلنے میں بھی آپ اچھے ہو اور اس کے ساتھ فٹبال کا بھی تو کیا کچھ مسیج دینا چاہوگے ایڈمیسٹریزن کو بسم اللہ الرحمن الرحمن فوس اپال ایویلیبلائی تو ٹھینکس تو ہل مویٹی اللہ میں یوت کو یہ مسیج دینا چاہوں گا کہ سپورٹس میں اپنا جو وقت ہے وہ سپینٹ کریں اور سپورٹس کھیلے کھیل کود میں اپنا حصہ لے لیں تو اس میں اس کو ان کی جو فٹنس ہوگی فزیک ہوگی ان میں اس کو بہت اچھی فزیک ملے گی کھیل کر تو یہ مسیج ہے میری کے یوت کو کہ کھیلیں آئے کھیلیں مزہ لیں جیئے انجوئی کریں تو آپ کے چہرے پہ میں نے آج دیکھا کہ آپ بہت زیادہ سب سے زیادہ اتصائد تھے آپ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ جو پہلا میچ آج یہاں چل رہا ہے ہماری وادی لولا میں نائٹ ایمنٹ کا تو کیا فیل کر رہے ہو اس وقت آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اس وقت ہم نے بڑے مارجن سے جیت حاصل کی ہے تو بہت اچھی فیل آپ کے انٹ سے کوئی مسیج آپ دینا چاہو گی یا اپیل کرنا چاہو گی میں کیا اپیل کر سکتا ہوں کہ کھیل کو جاری ہو رہی ہے اس وقت کیا یہ ہونا چاہئے کھیل کو تو بہت ایک سہت کے لئے اچھا ہے تو کھیلنے میں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہے کھیل کھیلیں اچھی طرح کھیلیں انجوئے کریں فوٹبالو کیرکٹو والی بالو جو بھی کچھ ہو اچھی طرح کھیلیں تو کھیل میں کھیل خود میں جو نائٹ میں چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ساری چہر میں اتصا ہے اور خوشیاں ہیں تو آپ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہو یہاں پہ کوئی لائٹ کی فیصلیٹی جائے ہمیں پچات لیول پہ یہاں پر گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہر پچائد لیول پہ ان کو کٹس پروائیڈ کی جائیں گے اور حالانکہ یہ آئی بھی ہیں کیا یہاں کے لڑکوں کو آپ مجھے بتائیں کہ پچائد لیول پہ اس طرح کا کوئی آپ کو کٹس فرام کی جاتی ہے جیسے کہ فوٹبال والی بال یا کرکٹ سامان کوئی اس طرح کا آپ کو مائے سر ہوتا ہے نہیں سر ہمیں آج تو کوئی کٹس تو نہیں دیکھی بہت بہت ساری سامان وہاں سے آ رہے ہیں بہت آگے لوگ چور رہے ہیں ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں ملا بہت اتنی سارے لڑکے سے یہاں پہ ان کو پہنچھیں کس نے یہاں پہ کٹس لیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہو ایڈمیسٹریشن جی بس ہم اپیل کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کٹس چاہیے اور لائٹ کی فیسلٹی چاہے اور یہاں پہ جو گنگیاں وغیرے ہیں یہ سب صاف ہونا چاہے بس ہمیں اپیلے سے شکریہ جناب شکریہ وکیز گو وکیز گو بہی کھل کو دیسوی وکیز گو شروع بہی کوڈ کی وجہ سے دیسوی آرڈکل 370 تیم پت گئی لیدک لوگ کی سکوشن نوجوانی سننے پڑھے یہاں باقی چیز گے اسمتہ شرم سے دن وکیز گو بہی سپورٹس اگڑی شروع کہ راہ تگو بڑی میچ یا باقی چیز سپورٹس کے طرف آج کھل مجھ گیتی لوکل مبارک بات کرنا کہ تمہو کھلو گیت بھی سپورٹس امسید کیا چیز بہت سانتا ہے امسید چاہاں فیزیکل فیٹنس یا سہت یا باقی چیز کیا کچھا آسن تاکہ لڑک باقی برو یا نشم بچت حسنا یہ باقی بست کہ امسید چاہاں اپنے امسید چاہاں اور صاحب اپنے 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 لیکن امسید چاہاں جنگ روزه اس سپورٹس امسید چیز لکی سپورٹس سپورٹس یا مردی باقی اگر می ہونا سیکھارے رسول کو جاند ہے یہاں کے یوٹ اتصایت تھے میرچ کو لے کر تو ان کا کافی اتصا تھا یہاں پہ اور کافی خوشی محسوس ہوئی تو ہم بھی ایڈمیسٹریشن سے اپنی طرف سے اپیل کرنا چاہیے جو یہاں کا ٹیلنٹڈ ہے جو یہاں کا یوٹ ہے جو کرکٹر ہو یہاں کا میں نے آپ کو دو ایک دو پلیئر جو آپ کو میں نے انڈرڈوز کر رہے ہیں وہ آل رنڈ ہیں ان کو بھیکو بھی سب یہاں کے لوگ یہاں یہاں کے لوکل جانتے خاص کر ڈشٹر کوپارا کے لوگ تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملنا چاہے حالانکہ یہاں اپنی اینڈ سے بہت زیادہ پرکٹیس کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس مقام تک نہیں پہنچایا جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں کہ یہاں پر اس پچائٹس کے تھو یہاں پر جو باقی چیزیں جو محصر ہوتی ہے جس طرح سے کٹس وغیرہ فرام کی جاتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو بھی اس طرح کی کٹس یا باقی چیزیں کھیل کود کے لئے ابھی تک فرام نہیں کی گئے ہیں میں ان پچائٹ کے سرپنچ جو ریپزنٹیٹیوز ہیں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا یہاں کے یوٹسر وزنٹ سپورٹس کے جتے بھی عالی آدھا کاری ہیں ان سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان کو بازردہ طور یہ کٹس اور باقی جو ایکیومٹس ہے وہ پروائیڈ کی جائے اسی ریپورٹ کے ساتھ دیجئے وادی للاب سے یعنی لینڈ آف لام ایڈ ڈوٹی سے ارشاد وانی کو اجازت اللہ حافظ ناصر شکریہ و سلام